اسلام علیکم آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ اپنے بیڈ پر سو رہے ہیں اور اچانک سے آپ کا بیڈ ہلنے لگتا ہے اور آپ کے کمرے کا سارا سمان ایک ڈائریکشن میں موف کر رہا ہے لیکن جب آپ باہر دیکھتے ہیں تو باہر تباہی کا منظر ہوتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پرانی بیلڈنگز بھی ٹوٹنے لگتی ہیں یہاں پر ایک سوال آتا ہے کیا یہ ارتھکویک ہے اگر ارتھکویک ہے تو پھر اس کی انٹینسٹی کتنی ہے لیکن جب آپ نیوز سنتے ہیں تو اینکر بتاتا ہے کہ زمین اپنی روٹیشن کو تیز کر رہی ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں جب آپ اپنی فنگر پر باسکٹ بال یا پھر فٹبال کو گھوماتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کی سپیڈ آپ تھوڑی اور تیز کریں اب ذرا سوچیں اگر اللہ تعالی ہماری زمین کو فٹبال کی طرح تیز گھومانے کا ارادہ کر لے تو پھر کیا ہوگا اب اگر اچانک سے ایک دن زمین کی روٹیشنل سپیڈ تیز ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہم کب تک سروائیو کر پائیں گے یہاں پر ایک سوال آتا ہے کیا ہوگا اگر زمین لائٹ کی سپیڈ سے گھومنا شروع کر دے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ سب کچھ میں بتانے والی ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کیا ہوگا اگر زمین لائٹ کی سپیڈ سے گھومنا شروع کر دے تو میں آپ کو بتا دوں زمین کو اپنے ایکسز پر ایک روٹیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے تیز گھنٹے چھپن منٹس اور کچھ سیکنڈ لگتے ہیں زمین کا سرکمفیرنس چالیس ہزار پچھتر کلومیٹر ہے اور اس کے روٹیشنل سپیڈ چار سو ساٹھ میٹرز پر سیکنڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین ہر سیکنڈ میں قریب آدھا کلومیٹر موف کر رہی ہے لیکن ہمیں اس کا ذرا سا بھی پتا نہیں چلتا آخر کیوں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ ریلیٹیوٹی ہے جب ہم ایک کار کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بلکل سمجھ نہیں آتا کہ کار کتنی سپیڈ سے ٹیول کر رہی ہے لیکن اگر کوئی انسان اس کار کے باہر کڑا ہو کر دیکھتا ہے تو اسے کار موف کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یعنی کہ زمین پر رہنے والے ہم انسان اس کے روٹیشنل سپیڈ کے عادی ہو چکے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا لیکن کیا ہو اگر اچانک سے اس کی سپیڈ تیز ہونا شروع ہو جائے سب سے پہلے تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ زمین ہر جگہ پر سیم سپیڈ سے نہیں گھومتی ایکویٹر کے ایریا میں اس کی سپیڈ چار سو ساٹھ میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے جو پول کی طرف جاتے ہوئے کم ہو جاتی ہے اور پولر ایریا میں جا کر زیرو ہو جاتی ہے زمین پر لائف بی سے روٹیشن کی وجہ سے موجود ہے اور یہی روٹیشن ہماری زمین کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتی ہے زمین پر اپنے ایکسز پر روٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہی دن اور رات بدلتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موسم بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں اگر ہم اس کی روٹیشنل سپیڈ میں تھوڑی سی بھی چینجنگ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ایفیکٹ ضرور دیکھنے کو ملے گا اگر ہم زمین کی روٹیشنل سپیڈ کو صرف 0.45 میٹر پر سیکنڈ سے انکریز کرتے ہیں یعنی کہ 460.45 میٹر پر سیکنڈ کرتے ہیں تو ہمارا ایک دن 90 سیکنڈ چھوٹا ہو جائے گا یہ اتنی بڑی چینجنگ نہیں ہوگی جسے آپ اپنی ڈیلی لائف میں نوٹس کر سکیں لیکن کلائمیٹ پر اس کا اثر ضرور ہوگا زمین کا سی لیول 1.5 سینٹی میٹر سے 2 سینٹی میٹر تک ہو جائے گا اور سمندر کا پانی آہستہ آہستہ ایکویٹر سے پول کی طرف جانے لگے گا اس کا اثر ہماری زمین پر دیکھنے کو نہیں ملے گا آئیے اب زمین کو تھوڑا اور تیز گھوماتے ہیں اگر ہم اس کی روٹیشنل سپیڈ کو 45 میٹر پر سیکنڈ سے انکریز کر دیں یعنی کہ 505 میٹر پر سیکنڈ کر دیں تو یہ ہمارے ایک دن کی ڈیوریشن کو 2 گھنٹے کم کر دے گا آج جو دن 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے پھر وہ 22 گھنٹوں کا ہو جائے گا یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایک دن 22 گھنٹوں کا ہو تو پھر ہمیں اس سے کیا فرق پڑے گا تو میں آپ کو بتا دوں یہ چینجنگ آپ کے ڈے اور نائٹ سائیکل کو پوری طرح سے ڈسٹرائی کر دے گی آپ مکمل طور پر کنفیوز ہو جائیں گے کہ سونا کس وقت ہے اور جاگنا کس وقت ہے 22 گھنٹوں والے دن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کو سندے کو بھی کام کرنا پڑے گا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں زمین کی روٹیشن انکریز ہونے کا اثر سب سے زیادہ کلائمٹ پر پڑے گا سمندر میں 20 میٹر اونچی لہرے اٹھنے لگیں گی اور ایکویٹر کے پاس طوفان کی کنڈیشنز پیدا ہوں گی تمام شہر پانی میں ڈوبنے لگیں گے اب اگر ہم زمین کی روٹیشنل سپیڈ کو ڈبل کر دیں یعنی کہ 920 میٹر پر سیکنڈ کر دیں تو یہ سپیڈ ہمارے لیے تباہی کا باعث بنے گی سمندر میں اتنی اونچی اونچی لہرے اٹھیں گی کہ زمین پر موجود ہر ایک چیز پانی کے اندر ڈوب جائے گی اس پانی سے بچنے کے لیے آپ کو زمین پر موجود سب سے اونچے پہاڑ پر چڑنا پڑے گا زمین کی چاروں طرف گھومنے والے سیٹلائٹس کو زمین کی روٹیشن کے حساب سے ڈیزائن کیا جاتا ہے اگر زمین کی روٹیشنل سپیڈ اچانک سے اتنی تیز ہو جائے تو پھر ساری سیٹلائٹس کا زمین کے ساتھ سنکرونائزیشن ڈسٹرائی ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہمارا کمیونکیشن سسٹم بھی فیل ہو جائے گا نہ تو ہم ایک دوسرے کو کال کر پائیں گے اور نہ ہی ٹی وی پر کوئی نیوز دیکھ پائیں گے ویسے آپ اس سیچویشن میں ٹی وی کو چھوڑ کر یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ کب آرمی آئے اور ہمیں یہاں سے ریسکیو کر لے لیکن زمین کی سپیڈ ڈبل ہونے پر آرمی کا لوگوں کو ریسکیو کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا اس کا اثر موسم پر بھی بہت ہی برا ہوگا جس کی وجہ سے ہوا میں مویسچر کی مقدار تیزی سے بڑھ جائے گی اور آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہوگی اب اگر اسی طرح ہم زمین کی روٹیشنل سپیڈ کو تیز کرتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم انسان زمین پر رہی نہیں پائیں گے اور ہر چیز ہوا میں ہی اڑ جائے گی زمین کی روٹیشنل سپیڈ 7886 میٹر پر سیکنڈ ہونے پر اس کی روٹیشن کی وجہ سے سینٹری فیوگل فورس کی ویلیو گریوٹی کی فورس کو پار کر جائے گی اور ہم سب زمین کو چھوڑ کر آسمان کی سیر کو چلے جائیں گے آج جو بارش آپ آسمان سے زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ زمین سے آسمان کی سیر کرے گی اور اگر آپ اسی سپیڈ کو 11000 میٹر پر سیکنڈ کر دیتے ہیں تو زمین کی شیپ چینج ہو جائے گی اس کی کور ایکویٹر کے طرف سے بلچ ہونے لگے گی اور پولز کی طرف سے فلیٹ ہونے لگے گی زمین پر ہمیں ایسے ایسے اٹھ پیٹ دیکھنے کو ملیں گے جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ویسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک یہ سب سوچنے کے لیے کوئی زندہ نہ رہے کیونکہ اتنی تیز گھومتی ہوئی زمین پر کسی کا بھی بچ پانا ناممکن ہے اور اگر آپ اپنے گھر کو اس طرح تباہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سب ہونے سے پہلے ہی زمین کو چھوڑ جانا ہوگا اب آپ یہ بتائیں کہ کیا اس کی سپیڈ اور پڑھا دی جائے یا پھر نہیں اور کیا ہمیں زمین کو لائٹ کی سپیڈ سے گھوما دینا چاہیے کیا سچ میں گھوما دیا جائے چلے آپ کی بات مانتے ہوئے زمین کو لائٹ کی سپیڈ سے گھوما دیتے ہیں اب اگر ہم زمین کی روٹیشنل سپیڈ کو 39 کروڑ 97,92,458 میٹر پر سیکنڈ کرتے ہیں تو یہ سپیڈ زمین کی کرنٹ سپیڈ سے 6,52,000 گناہ زیادہ تیز ہوگی زمین کی شیپ پوری طرح سے بدل جائے گی آج جو زمین سفیریکل شیپ کو مینٹین کیے ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ فلیٹ ہو جائے گی اور کچھ ہی ٹائم میں بلکل ایک ڈسک کی طرح فلیٹ ہو جائے گی اتنی تیز سپیڈ کی وجہ سے زمین پر ٹائم بہت ہی سلو ہونے لگے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ٹائم بلکل سٹاپ ہو جائے گا مطلب کہ ہر چیز رک جائے گی آئنسٹائن کی میس انرجی ایکویشن کے مطابق اگر کوئی آبجیکٹ لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کر رہا ہے تو اس کا میس انفینٹ ہو جاتا ہے انفینٹ میس والی زمین ایک چھوٹے سے بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گی اس بلیک ہول کا سائز دو سے تین سنٹی میٹر ہوگا اس سے ہمیں کور بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس وقت تک ہم ویسے بھی زندہ نہیں رہ پائیں گی لائٹ کی سپیڈ سے گھومتی ہماری زمین ایک پلانٹ بن کر نہیں رہ سکتی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ ساو واضح ہے کہ زمین پر ہر وہ پروسس جو چل رہا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اگر ہم زمین کی سپیڈ کو تھوڑا سا بھی انٹریز یا پھر ڈکریز کرتے ہیں تو پھر ہم انسانوں کی ایکزسٹنس پر بہت ہی برا اثر پڑے گا ہماری زمین آج سپیڈ سے گھوم رہی ہے وہ سپیڈ ہی اس زمین پر زندگی کی وجہ ہے ویسے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اسی کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہا کریں اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیں اللہ حافظ